ایک میریڈ کپل اپنی فیملی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ہاؤز بائے کرتے ہیں لیکن اس گھر کا اونر ان سے اپسیسٹ ہو گیا تھا وہ ہمیشہ ان پر نظر رکھتا تھا اور اس کے سیکریٹ بہت ہی خطرناک تھے آگے مووی میں کیا ہونے والا ہے یہی ہم دیکھیں گے ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو وچر پلینٹ آج ہمیں ایکسپلین کرنے والے ہیں ایک ہالیبوٹ تھریلر مووی کو جس کا نام ہے دا انٹرودر اور بات کریں اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کے بارے میں جو ہے 5.6 آٹ آف 10 سٹار مووی کے اسٹارٹ ہوتے ہی ہم مائک اور اسکارٹ نام کے بندے کو دیکھتے ہیں یہ بہت ہی بڑی ڈیل سکسیسفل کر کے گھر باپس آئے تھے اسکارٹ کا برثڈے تھا تو اینی نے مائک کے ساتھ مل کر ایک سرپرائ اس پارٹی کے بارے میں بتا دیا اوپر آنے کے بعد اسکارٹ اپنی بائیف کے سامنے سرپرائز ایکٹ کرتا ہے اس کی بائیف کا نام اینی تھا پارٹی ہونے کے بعد یہ دونوں ریلیکس کر رہے تھے اسکارٹ پھر اینی سے کہتا ہے جو بھی تم نے چیزیں مجھ سے کہیں دیں ہمارا ایک گھر ہونا چاہیے اور بچے ہونے چاہیے کیا یہ سب تم اب بھی چاہتی ہو اینی اس کے لیے ہاں کہتی ہے اس کے بعد یہ دونوں گھر ڈوننا سٹارٹ کرتے ہیں سٹی کے باہر ایک بہت ہی ب رہے تھے تب ہی انہیں ایک ڈیر دکھا اچانک سے کوئی اسے گولی مار دیتا ہے وہ اس گھر کا آنر تھا جس کا نام چارلی ہوتا ہے اسکارٹ اور اینی بہت ہی زیادہ ڈر گئے تھے لیکن چارلی انہیں روک لیتا ہے وہ کہتا ہے یہاں پر بہت سارے ڈیر ہو چکے ہیں سارے گارڈن کو وہ خراب کر دیتے ہیں اس کے بعد اس نے ان دونوں کو اندر آنے کے لیے انوائٹ کیا وہ کہتا ہے میرے بچے اسی ہاؤس میں بڑے ہوئے ہیں اس کی بائیف کو کینسر ہوا تھا اس کے بعد سے چارلی اکیلا ہی ہے چارلی کا ہاؤس بہت ہی بڑا اور بیوٹیفل تھا گھر دیکھنے کے بعد اسکارٹ چارلی سے پہنچتا ہے اس کی پرائز تم کتنی کم کر سکتے ہو چارلی کہتا ہے یہ 3.5 ملین کا ہے لیکن میں آپ کو یہ 3.3 ملین کا دے سکتا ہوں اگر تم اسے افورڈ نہیں کر سکتے تو تمہیں یہ ہاؤس دیکھنا بھی نہیں چاہیے اسکارٹ کو اس بات پر غصہ آ گیا اور وہ یہاں سے جا رہا تھا چارلی پھر آ کر کہتا ہے میں کسی اور کو نہیں بیچتا لیکن تم دونوں ایک بہت ہی اچھے کفل ہو اس پر جیسے میں تھوڑا کم پرائز کر کے اس ہاؤس کو سیل کر دوں گا اسکارٹ نے اینی کی طرف دیکھا تو وہ اس گھر کے لیے بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ تھی اس نے آلریڈی پلان بنانا بھی اسٹارٹ کر دیا تھا وہ اس کے لیے ہاؤس بائے کر لیتا ہے چارلی نے پھر سب کچھ سامان بغیرہ نکالا اس کے بعد یہ دونوں یہاں پر موو ہو جاتے ہیں اینی چارلی سے پہنچتی ہے اب تم کہاں جانے والے ہو چارلی کہت ہے میری بیٹی فلوریڈا میں رہتی ہے میں اسی کے پاس جا کر رہوں گا اینی کو چارلی کے لیے بہت ہی برا لگتا ہے یہ دیکھ کر اسکارٹ اسے چیئر اپ کرتا ہے اور کہتا ہے اب ہماری پوری لائف ہمارے آگے ہے یہ آج بہت خوش تھے انہوں نے اپنے فرینڈ کے ساتھ یہاں پر سیلیبریٹ کیا اس کے بعد ان کا فرینڈ مائک گارڈن میں اسموک کر رہا تھا اور وہیں پر وہ ٹائلیٹ کرتا ہے اسے لگتا ہے گارڈن میں کوئی اسے دیکھ رہا ہے لیکن اسے کو کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا اگلی صبح جب گھر جانے کے لیے وہ نکلتا ہے تب اس کی گارڈی کی سیٹ پر سیگریٹ کا ون تھا وہ اس بات سے بہت زیادہ گصہ ہو گیا کیونکہ اسے اپنی گارڈی پر کوئی بھی اسکریچ اچھا نہیں لگتا وہ فگر آؤٹ نہیں کر پاتا آخر یہ ہوا کیسے تھوڑی دیر بعد اسکارٹ اور اینی آئس کریم لینے کے لیے گئے بہاں پر اسکارٹ ایمپلائی کے ساتھ بات کر رہا تھا اینی کو اسکارٹ کا اس لڑکی کے ساتھ فل بلم تھی لیکن سب کچھ نورمل تھا ایک دن چارلی اپنے کام پر تھا اینی گھر پر اکیلی تھی اور وہ نوٹس کرتی ہے چارلی ان کے گارڈن کو ڈرین کر رہا ہے چارلی تو ایکچول میں اپنی ڈاٹر کے پاس فلوریڈا جانے والا تھا اینی اس بات سے بہت زیادہ سرپرائز تھی وہ اس سے پوچھتی ہے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو چارلی کہتا ہے مجھے بہت سارے کام تھے جو مجھے اب بھی کرنے ہیں میں یہاں سے گزر رہا تھا تو گراس کو دیکھا مجھے لگا اسے کٹ کرنے کی ضرورت ہے اینی کہتی ہے تم زیادہ وری مت کرو ہم سب یہ ساری چیزیں کر لیں گے اسکارلی جب گھر پر آتا ہے تب اسے بہت ہی عزیب لگتا ہے وہ اسے بتاتی ہے وہ بیچارہ اکیلہ تھا اسی وجہ سے میں نے اسے ڈنر کرنے کے لیے گھر پر بلا لیا اسکارلی کو یہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ چارلی ان کے لیے اسٹرینجر ہے لیکن پھر بھی وہ مان جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چارلی بھی ان کے لیے خانہ لے کر آتا ہے جب وہ گھر دیکھتا ہے تب گھر میں اسکارٹ نے ایک پینٹنگ چینج کر دی تھی یہ دیکھ کر اسے بہت ہی زیادہ غصہ آیا لیکن اس بات کو اس نے دکھایا نہیں وہ اپنے گھر کو لے کر بہت ہی زیادہ ایموشنل تھا تھوڑی دیر بعد مائک اور اس کی بائف بھی انہیں جوائن کرتے ہیں وہ ڈسکس کر رہے تھے گھر میں کیا کیا امپروومنٹ کر سکتے ہیں چارلی کو یہ بات اچھی نہیں لگتی وہ کہتا ہے گھر میں انٹیگریٹی ہے اگر آپ اس کے وال بغیرہ توڑو گے تو یہ صحیح نہیں لگے گا مائک اس بات کو نہیں مان رہا تھا تب چارلی کہتا ہے تم میں انٹیگریٹی نہیں ہے وہ اس بات پر بہت ہستے ہیں اور چارلی کو اتنا غصہ آیا تھا وہ ایمیزن کرتا ہے مائک کو وہ مار ڈالے تھوڑی دیر بعد مائک پھر سے سگرٹ پینے کے لیے باہر گارڈن میں آتا ہے اس کے پیچھے پیچھے چارلی بھی آ جاتا ہے مائک کہتا ہے یہ پلیس بہت ہی بیوٹیفل ہے چارلی کہتا ہے میں یہی پر ہمیشہ ہنٹ کرتا رہتا ہوں مائک مائک کو شک ہوا ساید اس رات اس کی کارک کی سیٹ پر بن دینے والا چارلی ہی تھا وہ اس سے پوچھتا ہے کیا تم رات میں بھی ہنٹ کرتے ہو چارلی کہتا ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے مائک پھر بھی چارلی کو چڑھانے کے لیے پاس کے اس کلپچر پر اپنی سگرٹ کو بجھاتا ہے چارلی کے جانے کے بعد مائک نے اسکورٹ سے بات کی اسے چارلی پر شک تھا اس کے بارے میں وہ اسکورٹ کو بتاتا ہے اس پر کوئی بھی بلیب نہیں کرتا تب مائک کہتا ہے مجھے لگتا ہے چارل چیک کرنی چاہیے بیٹ لگا کر پھر یہ دونوں نکل پڑتے ہیں یہ آگے چل کر دیکھتے ہیں تب گھر کے باہر کوئی آدمی اپنی گاڑی میں تھا اسے یہ دیکھ پاتے کہ یہ آدمی کون تھا لیکن وہ اس سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اسکورٹ کو یہ تھوڑا انسیف لگا اس لیے وہ اگلے دن گھر میں لائٹس اور کیمرے وغیرہ فٹ کر رہا تھا چارلی پھر یہ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تمہیں یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جنگل میں صرف ٹینیجر آتے ہیں جو رات میں صرف پارٹی کرنے کے لیے بہاں پر آ جاتے ہیں اسکورٹ کو چارلی کا اس طریقے سے انٹرفیر کرنا اچھا نہیں لگتا چارلی کہتا ہے اگر تمہیں اپنے گھر کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو ایک گن بائے کر لو اسکورٹ اس بات پر اور بھی زیادہ غصہ ہو گیا وہ کہتا ہے میری پروپٹی پر کوئی بھی گن الاؤڈ نہیں ہے تم بھی کبھی بھی یہاں پر گن لے کر مت آنا ایکچول میں اسکورٹ کے چھوٹے برادر کو اسٹریٹ پر کسی نے گولی سے مار دیا تھا جس کی وجہ سے وہ گن سے بہت ہی زیادہ ہیٹ کرتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رات میں کچھ آواج کی وجہ سے اسکورٹ کی نیند کھل جاتی ہے اس کے گارڈن کے لائٹس بھی اسٹارٹ ہو گئے تھے وہ جلدی سے بھاگ کر گارڈن میں آیا وہ تب نوٹس کرتا ہے کچھ ٹینیجر پارٹی کر رہے تھے وہ جب لائٹ بند کر کے جا رہا تھا تب ہم شیڈو میں نوٹس کرتے ہیں چارلی بہاں پر کھڑا ہوا تھا اسے دیکھ رہا تھا اس کے بعد ہم دیکھت ہیں اب کرسمس آ رہا تھا تو اینی کے ساتھ وہ ٹری لے کر آتا ہے جب وہ گھر پر آیا تب گھر کے باہر ہی اس نے چارلی کو دیکھا وہ اس پر بہت ہی زیادہ گصہ ہو گیا کیونکہ چارلی کے پاس اس کی گن تھی وہ کہتا ہے میں نے تم سے منع کیا تھا چارلی پھر اسے سوری کہتا ہے یہ کرسمس ٹری دیکھ کر چارلی کہتا ہے گھر میں ڈیکوریشن کے لیے بہت سارا سامان پڑا ہوا ہے وہ یہ سارا سامان انہیں دیکھا دیتا ہے اس کے بعد اسکورٹ چارلی سے کہتا ہے جب بھی کہ تمہیں یہاں پر آنا ہو تو پہلے کال کر کے بتا دینا اور وہ آج اس سے ہاتھ بھی نہیں ملاتا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اینی گھر پر کرسمس کی ڈیکوریشن بغیرہ کر رہی تھی اور اسکورٹ تھوڑا کام میں بجی ہو گیا کل کے لیے سوری بولنے کے لیے چارلی اینی کے پاس ایک گفٹ لے کر پہنچا وہ ایک وائن کی بارٹل لے کر آیا تھا اینی کو اکیلا کام کرتے ہوئے دیکھ کر وہ اسے ہیلپ کرنے کے لیے پوچھتا ہے وہ بھی اس کے لیے مان جاتی ہے چارلی کہ کہتا ہے تم سٹی کی لڑکی نہیں لگتی اینی کہتی ہے بچپن میں میں سٹی میں نہیں رہتی تھی سٹی میں رہنا اسے اچھا لگتا ہے لیکن اب اپنے کٹس کے لیے وہ یہاں پر آ گئی ہے پھر اینی کو اسکورٹ کا میسج آتا ہے اور آج رات کو وہ لیٹ آنے والا تھا اس بات سے وہ بہت ہی اپسیٹ ہو گئی اسکورٹ اپنے کلائنٹس کے ساتھ ڈرنک پر آیا ہوا تھا وہ اسے کس کر لیتی ہے لیکن اسکورٹ نے اسے منع کر دیا گھر آنے کے بعد اینی اس پر بہت زیادہ گصہ تھی وہ کہتی ہے لاسٹ ٹائم بھی تم نے اسی طریقے سے کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا اس کے بعد تمہارا افیر بھی ہوا یہی ریزن تھا پریویس میں اینی اس پر اپسیٹ ہوئی تھی اسکورٹ اسے یقین دلاتا ہے کہ آگے سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اس نے اسکورٹ کو آج رات نیچے ہی سونے کے لیے کہا رات میں پھر اسکورٹ کو لگتا ہے گھر میں کوئی ہے وہ ساری جگہ چیک کرنے لگ جاتا ہے تب اینی بھی اس کی آواز سن کر نیچے آ گئی تھی وہ پھر سے سوری کہتا ہے تب ہی یہ دونوں یہی پر انٹی میٹ ہونے لگتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں گھر میں چارلی ہی تھا اور ان دونوں کو دیکھ رہا تھا وہ اگلے دن کافی لینے کے لیے ایک ٹاؤن میں گیا ہوا تھا ایک آدمی اس سے بات کرنے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم چارلی کے گھر میں رہ رہے ہو وہاں پر اس کی بائیف کی ڈیتھ بہت ہی انفورچنیٹ ہوئی تھی اس آدمی سے اسکورٹ کو پتا چلتا ہے چارلی کی بائیف نے شورٹ گن لے کر سوسائٹ کر لی تھی پولیس کو ل لگا تھا کہ یہ سوسائٹ نہیں ہے وہ چارلی کو چارج بھی کرنے والے تھے لیکن بعد میں اسے چھوڑ دیا گیا یہ ساری بات وہ اینی کو بتاتا ہے وہ کہتا ہے چارلی بہت ہی ڈینجرس ہے ہمیں پھر سے اسے گھر میں نہیں آنے دینا چاہیے لیکن اینی اس بات سے اگری نہیں کرتی یہ دونوں پھر باہر ڈینر کے لیے جاتے ہیں چارلی نے کہا وہ ٹاؤن میں ایک ہوتل میں رک رہا ہے اسکورٹ بھی اس ہوتل کا نام دیکھ کر ڈائریکلی بہاں پر آ جاتا ہے وہ ڈرنک تھا تو گصے میں اس نے پوچھا تم کب جا رہے ہو یا تم میری بائیف کے پیچھے پڑے ہو اینی اسکورٹ کو کنٹرول کر کے وہاں سے لے کر جاتی ہے اگلی صبح جب اسکورٹ رننگ کے لیے نکلا تب ایک گاڑی اسے ٹکر مار کر بھاگ جاتی ہے یہ گاڑی چارلی کی ہی تھی لیکن انفورچنیٹلی اسکورٹ کو زیادہ چھوٹ نہیں لگتی لیکن پھر بھی ہسپیٹل میں انڈر آپزرویشن میں وہ رات بھر اسے رکھنے والے تھے وہ اینی کو گھر جانے کے لیے کہت اس کے بعد اس نے مائک کو کول لگایا وہ اس سے کہتا ہے شاید تمہارا شک شہی تھا اس سب کے پیچھے چارلی ہی ہے تم اس کے اوپر تھوڑا انفورمیشن نکلواؤ اور اینی ٹھیک ہے یا نہیں یہ رات میں جا کر دیکھتے رہنا اینی کو اکیلا دیکھ کر چارلی رات میں اس کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ پیزا لے کر آیا ہوا تھا مائک نے چارلی کے بارے میں پتا کر کے اسکورٹ سے کہا اس پر بہت سارے کیس ہو گئے تھے کنسٹرکشن کے کام میں اس نے فروڈ کیا تھا اس کے پاس کوئی اپشن نہیں تھا اسی وجہ سے اسے گھر سیل کرنا پڑا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں چارلی اور اینی ایک ساٹھ ڈینر کر رہے تھے مائک اینی کو دیکھنے کے لیے آیا تو یہ بات چارلی نے نوٹس کی چارلی اینی سے کہتا ہے کچھ ٹینیزر پیچھے کھڑے ہوئے ہیں میں جا کر انہیں دیکھ کر آتا ہوں چارلی کو دیکھ کر مائک بھاگنے لگ جاتا ہے وہ پھر بھی اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے رات میں اس طریقے سے تمہیں یہاں پر نہیں آنا چاہیے یہ سب چیزوں کے لیے ہاں کہتا ہے بات کرتے ہوئے چارلی نے مائک سے کہا لائف میں اگر آپ کو ایک اور چانس ملے جو چیزیں آپ سے چھین لے گئی تھیں وہ اگر تم پھر سے باپس پاسکو تو کیا تم نہیں پاؤگے مائک کہتا ہے افکوس میں وہ چیز لے لوں گا چارلی کہتا ہے میں وہی کرنے والا ہوں سب کچھ پلان کے اکارڈنگ ہی چل رہا ہے اب صرف مجھے اسکارٹ کو مارنا پڑے گا یہ کہنے کے ترنت بعد وہ مائک کو مار ڈالتا ہے اس کی باڈی کو ٹھکانے لگانے کے بعد وہ پھر سے اینی کے پاس آتا ہے اس نے پریٹینڈ کیا کہ بھاگتے ہوئے اس کے پیر میں چوٹ آ گئی تھی وہ اسی بجے سے تھوڑا لیٹ ہو گیا اینی اس کے پیر کو دیکھتی ہے چارلی ان سب چیزوں کو انجوائے کر رہا تھا اگلی صبح جب اینی نہا رہی تھی چارلی اسے ہی دیکھ رہا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسکارٹ کے گھر آنے پر اس نے چارلی کو باہر نوٹس کیا اسکارٹ کہتا ہے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ پتا ہے اب کبھی یہ کہاں پر باپس مت آنا اسکارٹ نے اینی کو چارلی کے بارے میں ساری چیزیں بتا دیں اس نے کہا کیا کل رات مائی کے ہاں پر نہیں آیا اینی کہتی ہے کل رات تو کوئی بھی نہیں آیا تھا چارلی میرے ساتھ ہی تھا اس بات کو اینی نے تھوڑا سیریس لی لیا اس کے بعد اسکارٹ کو چارلی کے بارے میں اور بھی تھوڑی انفرمیشن ملی چارلی کی ڈاٹر نے نام بھی چینج کر لیا ہے اس کی ڈاٹر فلوریڈا میں نہیں کسی اور جگہ دور رہتی ہے اسی کے بعد ہم دیکھتے ہیں اینی گروسری لے کر گھر پر آتی ہے چارلی آلریڈی گھر میں ہی تھا وہ بہت ہی ڈر جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے تمہیں یہاں سے نکل جانا چاہیے چارلی کہتا ہے ہم دونوں کو کبھی بھی اکیلے ایسے ٹائم نہیں ملتا اسکارٹ ہمیں ڈسٹرپ کرتا رہتا ہے میں اسے ہینڈل کرنے والا ہوں مجھے بس تھوڑا ٹائم چاہیے اینی سمجھ گئی چارلی پوری طرح سے سائیکو ہے وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے اور اس سے کہتی ہے ابھی میں میں تھوڑا تھکی ہوئی ہوں تم تھوڑی دیر بعد آنا چارلی کے جانے کے بعد اس نے پورا گھر لوگ کر لیا وہ گھر میں ایک کبر دیکھتی ہے باہر سے گھر کے اندر آنے کا ایک راستہ تھا اس میں ایک بڑا سا ٹنل تھا اس ٹنل کے اندر ہی چارلی رہ رہا تھا اسی بجے سے اسکارٹ کو ہمیشہ رات میں آواز آتی تھی اس نے آگے چل کر دیکھا تو گھر سے باہر جانے کے لیے راستہ تھا چارلی اینی کو نوٹس کر لیتا ہے وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ب بھاگتا ہے بھاگتے ہوئے اینی نے ایک ڈور اوپن کیا بہاں پر اسے مائک کی فریز کی ہوئی باڈی ملتی ہے وہ اور بھی زیادہ ڈر جاتی ہے جلدی سے گھر میں آ کر پولس کو کال کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب تک چارلی نے اسے پکڑ لیا تھا وہ اسے چاکو لے کر مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ کرنے ہی پاتی ایسے ہی جھگڑتے ہوئے چارلی نے اس کا سر ٹکرا دیا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اس کہتی ہے میں انہیں ہیٹ کرتی ہوں انہوں نے میری مادر کو مارا ہے اس کاٹ اب جلدی سے گھر آ رہا تھا چارلی اینی کے ساتھ جبدستی کرنے لگ گیا تھا تب ہی وہاں پر اس کاٹ پہنچ جاتا ہے اس کی آواز سن کر چارلی نے اس کاٹ پر بھی حملہ کر دیا اس نے اس کاٹ کو ڈاریکلی اوپر سے نیچے پھیک دیا اینی کو بھی ہوش آ جاتا ہے وہ ڈور کو لاک کر دیتی ہے لیکن وہ پھر بھی اسے اوپن کر لیتا ہے وہ ان دونوں پر بہت ہی زیادہ گصہ ہو گیا تھا اور اب وہ ا اینی کو بھی مارنے لگ جاتا ہے اس کاٹ کافی انزرڈ ہو گیا تھا لیکن پھر بھی وہ اوپر آ جاتا ہے پھر اس کاٹ اور اینی مل کر چارلی کو مارنے لگتے ہیں اینی چاکو لے کر چارلی کو انزرڈ کر دیتی ہے چارلی بھاگتے ہوئے نیچے چلا جاتا ہے اور ایک گن لے کر آتا ہے پھر گھر کی لائٹ بند کر کے انہیں شوٹ کرتا ہے اس کاٹ اور اینی چھپ گئے تھے تب ہی اچانک سے اس کاٹ نے ایک بیٹ لے کر چارلی کے سر پر مارا اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے چارلی کو جب ہوش آیا تب اس کی گن اسکارٹ کے پاس تھی چارلی کہتا ہے تو مجھے کبھی بھی مار نہیں سکتے پھر اینی پولس کو کال کر کے بتاتی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی گھس آیا تھا تو میرے ہزبینڈ نے اسے مار ڈالا وہ ہمیشہ گن سے ڈرتا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کوئی بھی اس کا فائدہ اٹھائے وہ اسی وجہ سے چارلی کو مار ڈالتا ہے اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ ایکسپلینیشن اچھا لگا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں